بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو ویڈیو 14 اگست ہے اور یہ ویڈیو بنانے کے لیے مجبور ہوا ہم لوگ نکلے تھے 14 اگست کی ویڈیو بنانے کے لیے وہ بھی ہم نے بنائی وہ بھی اپلوڈ کریں گے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا میسیج ہے مائنڈ نہیں کیجے گا لیکن ایک چھوٹا سا میسیج ہے اس عوام کو پشاور کی عوام کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ ہی عوام اس طرح ہے لیکن کچھ جو ہے جو یہ سسٹم کو برباد کر دیتی ہے سو ویڈیو آپ لوگوں نے بھی نوٹس کی ہوگا جیتے بھی پشاور کی عوام ہیں بیٹی سرویس میں بسز میں لوگ جنگلیوں کی طرح سوری تو سیبت میں کہنا پڑھ رہے ہیں جنگلیوں کی طرح بسز میں چڑھ رہے ہیں کراس کر رہے ہیں یہ ویڈیو کلپ بھی میں لوگوں کو بتا دوں گا نہ کچھ رولز ہیں نہ ریگولیشن رولز کافی ہیں سیکیورٹی بھی کافی ہیں آپ نے خود بھی دیکھی ہے ایک بندوں کا سیکیورٹی کانٹرول ہو جائے گی دو بندوں کا سیکیورٹی کانٹرول ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے نارمال سیکیورٹی رکھتی ہے ہر سٹیشن میں دو سیکیورٹی گارڈز تھے دیکھنا وہ اتنی پبلک تھے آج 14 آگست کی سیلیبریشن کے لیے لوگ نکلے تھے بیٹی جو اناؤنس ہوئی تھی بیٹی سرویس دوست کے خوشی میں بھی لوگ اسے بھی ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے نکلے تھے سو آج کا دن جو تھا بیٹی میں اب اس ٹائم بھی چونٹی کی بھی جگہ نہیں ہے چونٹی کی بھی اتنی بسس فل ہیں جو آٹومیٹک ڈورز ہیں وہ کھلے کے کھلے ہی رہے گئے کیونکہ سنسروں پر آپ لوگ چپٹے ہوئے تو یہ اس طرح تو نہیں ہوگا آپ لوگ گیٹ پر بھی چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہو ابھی مجھے کبھی ایک دوست نے بتایا ہے کوئی ویڈیو آئی تھی کہ کتر مشینز ہیں زوم مشینز ہیں وہ بھی کسی نے توڑی ہے ساتھ ساتھ بسس کے سیٹھیں بھی ہیں وہ بھی پھاڑی گئی ہیں تو اس میں نقصان عوام عوام گئی ہے گورنمنٹ نے کچھ نقصان نہیں ہے وہ ہی ہم بھی ٹیکس بڑھیں گے دوبارہ سے بسس ریپیار ہوں گی یا جو چیزیں جو نقصان ہوئے وہ ٹیکس کے ذریعے وہ ہی بھارا جائے گا کیا کہنے آپ کے جی بالکل جو پالیسیز بنائی گئی ہیں جو قوانین بنائے گئے ہیں اس سفر میں اس سفر کو استعمال کرنے کے لیے بی آٹی روٹ کو استعمال کرنے کے لیے اسٹیشن کے اندر داخل ہونے کے لیے اور پھر بس میں بیٹھنے کے لیے تو جو بھی قوانین بنائے گئے ہیں اور اسٹیشن کے اندر آپ کو ہر قسم کی معلومات مل سکتی ہے ایرو کی مدد سے تیر کے نشانات کی مدد سے آپ لوگوں کو معلومات دی گئی ہے کہ آپ بس میں اگر چڑھتے بھی ہیں تو اس راستے سے یا اس سائیڈ سے بس کے اندر چڑھیں اور اگر اتریں بھی تو اس سائیڈ سے آپ بس سے نیچے اتریں تاکہ کسی قسم کی جو دھکم پیل ہے وہ نہ ہو لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا جو ہماری سٹارٹنگ کی ویڈیو تھی بی آٹی سٹارٹس ہونے کے سلسلے میں تو لوگوں نے ان قوانین کی دھجیاں اڑا دی تو ایسے تو نہیں ہو سکتا ایک انٹرنیشنل میار کی سروس اور اٹومیٹک سروس جس میں ساری چیزیں اٹومیٹک ہیں سینسر لگے ہوئے ہیں اور وہ صرف سینس کریں گی اور ڈورز اوپن ہوں گے آپ زو کارٹ جب ٹیپ کریں گے تو سارا سسٹم اٹومیٹکلی فنکشن کرے گا تو جب آپ اس طرح کی دھکم پیل کریں گے اور اپنی باری کا انتظار نہیں کریں گے تو وہ مشینیں بھی جواب دے دیے گی کیونکہ ان میں یہ جو سسٹم ہے یہ انسٹال کیا گیا ہے تو جب وہ آؤٹ آف دا لیمٹ ہو جائے گا یعنی اس کو بھی ایک ٹائم چاہیے اپریٹ کرنے کے لیے تو جب ایک کارڈ رکھا جائے گا اور وہ بندہ بھی گزرا نہیں ہوگا اور دوسرا کارڈ اس کے اوپر آ جائے گا تو وہ سسٹم کیسے کام کرے گا اسی طرح بس میں چڑھتے ہوئے اٹھرتے ہوئے سٹیشن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ٹکٹ لیتے ہوئے زو کارڈ لیتے ہوئے ریچارج کرتے ہوئے جب آپ لوگ اپنی باری کا انتظار نہیں کریں گے تو پھر تو کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے یہی میسج ہے کہ اس سسٹم کو ہم نے ہی چلانا ہے ہم ہی اس سسٹم کو کامیاب کر سکتے ہیں اور ہم ہی اس سسٹم کو نہ کامیاب کر سکتے ہیں تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس سسٹم کو انٹرنیشنل میار کا جو سسٹم ہے اس کو ہم نے چلانا ہے اپنے شہر میں یا اس کو بند کروانا ہے اور سا سا دوسری بات بہت ضروری ہے میں ابھی آپ لوگ یہ کلپ بتا دوں ہماری ویڈیو کا کلپ تاکہ آپ لوگ اس بارے میں جو کیٹ ہو سکے جو فیمیل کا کیٹ ہے اس پر بڑا بڑا لکھا ہوئے وومنز اونلی سارے جو مرد حضرات ہیں وہ وومن کے سیکشن میں بیٹھے ہوئے تو یہ اتنا تو ہمیں خیار رکھنا چاہیے کہ الگ الگ سیکشن بنائے گئے جو ڈیسیبل پرسنز ہیں ان کے لئے الگ سیکشن ہیں میل کے لئے الگ ہے وومن کے لئے الگ ہے تو اس کا خیار ضرور رکھنا ہے آپ کو چاہیے یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں سارے وومن یہ بس ابھی گزری ہے تو یہ لوگ دے سکتے ہیں بس گزری ہے سارے جو ہیں وومن کے جو ایڈیا اس میں کھڑے اور اس ساتھ سیٹس پہ بیٹھے بھی ہوئے تو اس کا خیار خیار رکھیں بس کے اندر بھی انہوں نے ایک میل گارڈ اور ایک فیمیل ہوسٹس رکھی ہوئی ہے بٹ وہ لوگ کیا کریں کوئی ان کی مانتے بھی نہیں ہم نے جب صبح سفر کے تھا اس ٹیم تو سفر کرنا مشکل ہے کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بس کھڑی سٹیشن پہ اور اس بس میں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی جگہ نہیں اس بات کا خیار رکھنے کہ وومن کی الگ جگہ ہے تو اس جگہ میں آپ لوگ ضرور اور اس گیٹ سے بھی انٹر نا سارے لوگ اسی گیٹ سے انٹر ہونے ہیں تو اس جیز کا خاص کیا رکھ اور اسی پروجیکٹ کو کامیاب کریں گے بھی تو پبلک کرے گی اگر اس کو بند کریں گے تو پبلک ہی کریں کیونکہ جب ہم سپورٹ یا پبلک سپورٹ نہیں کرے گے اور ایک ہماری جو باہر امیج جاری جیسے کہ اب میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو یہ میں بہت مجبور ہوگئے کیونکہ میں یہ ویڈیو کے لیے نہیں کر رہا یقینی بات ہے دل خف ہوتا ہے اتنا مہنگا پروجیکٹ ہے اور اتنی محنت سے بنائے گیا اور اس طرح جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو دل خف ہو جاتا ہے میں ایک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا مزید کہ بس کے اندر بھی کھڑے ہونے کے لیے جو سنٹر کا پورشن ہے اس میں آپ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں یہ کلپس میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اوپر ہینڈل لگائے گئے ہیں کہ جو افراد اگر کھڑے ہوں گے تو وہ اس ایڈیا میں کھڑے ہوں گے تو میں صبح بھی دیکھ رہا ہوں کہ پوری بس میں جہاں بھی ان کو جگہ ملتی تھی سیٹس تو ساری فل ہو چکی تھی اس کے علاوہ کہیں بھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو بیٹھنے کے لیے بھی یہاں پر جگہ بنائی گئی ہے کھڑے ہونے کے لیے بھی یہاں پر جگہ بنائی گئی ہے اوپر ہینڈل لگائے گئے ہیں جو درمیان کا حصہ ہے اس بس کا تو یہ ساری چیزیں آپ کو بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ اس بس کو اس سروس کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو خدارہ اس سروس کی جو اس سروس کی جو اس سروس کی جو نیڈ ہے جو ضرورت ہے اس سروس کو اسی طرح استعمال کیجئے سو آج کی ویڈیو میں اتنی امید ہے آپ لوگ جو ہمارا میسیج ہے ہماری جو بات ہے وہ سمجھ آ چکے ہوگی تو ہمیں ایک پوزیٹیف امیج شو کرنی ہے ہمارے جو پشاور کلچر ہے پشاور کے عوام کو پلیز ان چیزوں سے گریس کیجئے گا ان چیزوں کو نہ کیجئے ان سے ہماری بہتری ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ ایک چھوٹ سی سمپل سی میسیج تھا آپ لوگ کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ